رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں خوشبختی کی علامت ہیں نیک بیوی کھلا گھر نیک ہمسایہ اچھی سواری اور چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں بری بیوی برا ہمسایہ بری سواری تنگ گھر اسے احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے کہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی آئی ہے اور اس کا نمبر جو ہے دو سو بیاسی ہے تو باقی یہ ہے کہ خوشبختی کی علامت ہے نیک بیوی اور بدبختی کی علامت ہے بری بیوی تو دین کے حوالے سے اگر آپ منتخب کریں گے تو انشاءاللہ اچھی ہی بیوی آپ کو ملے گی اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے دنیا مطا ہے اور دنیا کی چیزوں میں بہترین چیز نیک بیوی ہے اسے مسلم نے روایت کیا تو آپ دیکھئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شدت سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نیک بیوی خوشبختی ہے نیک بیوی خوشبختی ہے کیونکہ آپ کی زندگی میں بیوی کا عادہ رول ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہ خوبی سمجھتے تھے لہٰذا بیوی آپ کی زندگی کو موڑ دیتی ہے شوہر بیوی کو موڑتا ہے بیوی شوہر کو موڑتا ہے آج بیوی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا تو اسی لئے بیوی موڑ دیتی ہے بندے کو ایک نیا انسان بناتی ہے اس کے زندگی میں بہت کچھ تبدیل کر دیتی ہے تو اگر بیوی کو جنت کا لالچ لگا ہوگا اللہ کی رضا کی طلب لگی ہوگی تو شوہر کو بھی اس رستے پر لے کر جائے گی اور اگر بیوی کہے گی چوری کرو ڈاکہ کرو مجھے لا کر دو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا پھر بڑے بڑے ڈوب جاتے ہیں لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں چار خوبیاں بیان فرمائی چاروں کو درست قرار دیا کہ یا تو مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے عورت سے یا اعلی خاندان کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا دینداری کی وجہ سے چاروں درست ہیں لیکن سب سے اعلی خوبی یہ ہے کہ دیندار عورت تلاش کرو دیندار عورت مل جائے تو اس پر دوسری عورت کو ترجیب مت دو ٹھیک ہے اور اطاعت بزارت میں نے آپ کو ابھی ارز کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات کہی کہ عورت کی بہترین صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اس کا شہر اسے کوئی حکم دے تو وہ اسے پورا کرے لہٰذا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت بہترین عورت ہے کہ اس سے شادی کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت کہ اس کا شہر جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے یعنی ہمیشہ اچھی حالت میں رہے شہر کو دیکھ کر اسے اچھا لگے اور اگر وہ اسے فیزیکل ریلیشن کرے تو اس میں بھی جو ہے رضا مندی اور خوشگواریت ہو اور جب وہ اسے کسی کام کا حکم دے تو وہ اس کے اطاعت کرے اس کی جان اور مال کے حوالے سے اور یہ حدیث جو ہے عروع الخلیل کی ہے اس کا نمبر 1786 ہے صحیح الجامعہ الزغیر میں آئی 3298 ہے مجموعہ حدیث صحیحہ میں آئی 1838 نمبر ہے نیسائی میں آئی 3231 ہے اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوی جو خوبصورت ہو اور دوسری خوبی آپ نے کیا ارشاد فرمائی جب شہر اسے حکم دے تو اس کی فرما پرداری کریں تو یہ سننے سعید بن منصور کی روایت ہے پہلی جل کی اور اس کا نمبر 141 ہے تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاق کو لازم کرا دیا کیونکہ گھر میں ہیڈ آف دو فیملی شوہر ہوتا ہے اگر شوہر کی بات کو بیوی اہمیت نہیں دے گی تو بچے بھی نہیں دیں گے آپ دیکھ لیجئے جن گھرانوں میں بیویاں شوہروں کی بات نہیں مانتی وہاں بچے بھی نافرمان اور بدتمیز ہوتے وہ بھی اہمیت نہیں دیتے جن خاندانوں میں عورتیں بیٹھ کر شوہروں کے رونے روتی رہتی ہیں بچوں کے ساتھ وہ بچے باپوں کے متعلق انتہائی نیگٹیو مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں اور باپوں کے ساتھ بدتمیز ہو جاتے ہیں زبان دراز ہو جاتے ہیں اور یہ سب بیوی کے روی یہ کی وجہ سے بہتا ہے تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار ہو جائے بیوی فرما بردار ہوگی اطاق شاہر ہوگی تو انشاءاللہ بچے بھی تاتھ کریں ٹھیک ہے اور گھر کا ماحول بشکوات ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینداری کے علاوہ آخرت کی فکر کرنے کو خصوصیت سے بے گنوایا حالانکہ دینداری میں تیل چیز خود بہت آ جاتی ہے مگر اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کرنی چاہیے تو صحیح ابن ماجہ کی یہ روایت ہے پندرہ سو پانچ نمبر ہے سلسلہ احادیث سحیحہ میں آئی دو ہزار ایک سو چھہتر نمبر ہے تو کیا تین چیزیں آپ نے کہیں شکر گزار دل ذکر کرنے والی زبان اور آخرت پر مدد کرنے والی ایمان والی بی بی حاصل کرنے کی کوشش سبی کو کرنی چاہیے تو لہٰذا بات کیا ہے کہ شوہر کو اگر ایسی بی بی مر جائے جس کو آخرت کی فکر ہو تو کم از کم وہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز تا خیال تو رکھے گی اور اگر بی بی وہ ملے کہ جب مریں گے تب دیکھا جائے گا یا اتنی الٹرا مارڈرن کے مردے کا خیالی کبھی نہیں آیا تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکے کیونکہ مردوں میں پہلے اس کی فکر اس پسند کم ہے ہماری تربیت اس قسم کی ہے صدیوں سے جو تربیت ہوتی آ رہی ہے ہمارے ہاں بچیوں کو دین کا کچھ نہ کچھ پھر بھی سکھا دیا جاتا ہے اور لڑکوں کو بلکل چھوڑ دیا جاتا ہے گھروں میں قرآن خانیاں ہوتی ہیں بیٹیاں بیٹھ کر قرآن خانی میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں اور بیٹے بیٹھ کر میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈی بی پر یہ ایک عجیب سی تربیت ہے بچیوں کو نماز پڑھائی جاتی ہے بیٹوں کو نہیں اپھایا جاتا ہے پتہ نہیں ایسا کیوں ہے میں نے اکثر گھرانوں میں اپنے ہاں کے یہی دیکھا یعنی اپنے ملک کے تو اس فرق کی وجہ سے پہلے ہی مردوں میں دین کی فکر نہ ہونے کے برابر ہے اور اس پر اگر بی بی بھی ایسی آگئی جسے دین کی اور آخرت کی فکر نہیں ہے تو پھر تو بیڑا ہی دوبے گا تو اس بیڑے کو ترانے کے ضروری ہے ایک تو فکر کرنے والا ہو تاکہ وہ دوسرے کو بھی الٹ کرے تو بی بی پر کیسی ہونی چاہیے آخرت کی فکر کرنے والی مومنہ بی بھی تاکہ وہ دین پر مددگار ہو اور ساتھ دینے والی نحاظہ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتنی وضاحت کے ساتھ ہمیں اہم خوبیاں بتا دی تو پھر کس طرح کی بچی تلاش کرنی چاہیے خوش شکل ہو ٹھیک ہے موڈل کرنی چاہیے میں پھر اپنا لفتو ہراری ہوں خوش شکل ہو محذب ہو خاندانی ہو چلی بہت علیمان ہو دین کے فرائض تو پورے کرنے والی ہو محبت کرنے والی ہو اتاعت بزار ہو یہ خوبیاں ہوں گی انشاءاللہ آسانی بھی ہوگی اب اس کے علاوہ اگر فرمالدار عورت سے شادی کرنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی کو کوئی عورت خسن و جمال کی وجہ سے پسند آگئی اور اس پر کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے تو بہرحال ان خوبیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے مناسب جیون ساتھی تلاش کیجئے اپنے بچوں کے لیے مناسب ہم سفر تلاش کیجئے کیونکہ یہ سفر صرف دنیا میں نہیں چلنا اللہ کے بندوں یہ سفر آخرت میں بھی چلنا ہے آخرت میں رشتے ختم ہو جائیں گے یعنی ویسے تو ٹھیک ہے سب کو پتا ہو گئے میرا ماں ہے یہ میری باپ ہے مگر ان رشتوں نے قائم تو نہیں رہنا ماں نے اپنے یعنی عمل سے جانا ہے جنت پر بیٹے نے اپنے عمل سے جانا ہے لیکن میرا بی بی کا رشتہ تو قائم رنکھا جائے گا جو میرا بی بی آپس میں محبت کرتے ہیں اور اچھے ہیں تو وہ تو میرا بی بی رہیں گے آخرت میں بھی تو لہٰذا یہ ایک قائم رہنے والا رشتہ ہے یہ آخرت میں بھی ساتھ چلنا ہے ختم نہیں ہو جانا تو ایسا رشتہ ہو ایسے میرا بی بی ہوں کہ جنتوں میں ساتھی اللہ رب کریم ہمیں ایسے ہی ساتھی تلاش کرنے کی توفیق اطاع کریں بجائے اس کے کہ آپ چاند سے دلہن رائیں جو آپ کو تارے دکھا دے دن میں آپ ایسی بچی لائیں جو ایک خوششکل بچی ہو مگر اتنی محذب اتنی اطاعت گزار اتنی پیار کرنے والی اور اتنی سمجھدار ہو کہ آپ کے گھر کو آپ کے لئے جنت بنا اللہ ہمیں درست فیصلوں کی توفیق اطاع فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدکہ و نشہدو اللہ اللہ الا انت و نستخفر کبنتوه اليک السلام علیکم و رحمت اللہ